ابھی آپ کبرائے راستی چلیں گے راول پنڈی جہاں پر سیکریٹیو جنرل مسلم نگنو انہیں سنسے بات کر رہے ہیں نارو وال کا انتخاب ایز ڈیسٹینیشن اس وقت ہوا جب میں حکومت میں نہیں تھا جب ہم دو ہزار تیرہ میں حکومت میں آئے تو یہ منصوبہ جو تقریباً ساڑھے سات سو ملین کا منظور شدہ تھا یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا جی تیس ملین کا منصوبہ تین عرب کا کر دیا گیا یہ جھوٹ ہے یہ منصوبہ دو ہزار نو میں ساڑھے سات سو ملین کا منظور ہوا تھا لیکن اس پر کام سال کے بعد روک دیا گیا اور اس کی فنڈنگ بند کر دی گئی اور کہا گیا کہ ڈیولوشن کے بعد اسے پنجاب حکومت بنائے گی پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم اتنا بڑا منصوبہ اس وقت بنائیں گے جب وفاقی حکومت ہمیں پیسے دے گی تو حکومت نے پنجاب حکومت کو پیسے نہیں دیے یہ منصوبہ باندھ ہو گیا دو ہزار تیرہ میں جب میں پلاننگ منسٹری میں آیا تو میں نے وہ تمام منصوبے جو ادھورے اور نامکمل تھے انہیں مکمل کرنے کا بیڑا اٹھایا اس میں ناروال سپورٹ سٹی بھی تھا جو اپنی نویت کا پاکستان کا پہلا منصوبہ تھا جس میں مربوط انٹیگریٹڈ ایک چار دیواری میں چودہ بینو لکوامی میار کی کھیلوں کی سہولتیں فراہم کی جانی تھی اور اس کے علاوہ این ایٹی فائیو گوادر کوئٹہ سڑک تھی گوادر خوزدار پروجیکت تھا کچھی کنال کا پروجیکت تھا لواری ٹرنل تھی نیو اسلام آباد ائرپورٹ تھا لیاری ایکسپریس میں تھی یہ وہ سب سفید ہاتھی تھے جو ہمیں ورسے میں ملے تھے جو دس دس بیس بیس سال سے نامکمل تھے تو ہم نے یہ تہیہ کیا کہ جہاں نئے منصوبے بنانے ہیں انہیں بھی مکمل کرنا ہے تو ناروال سپورٹ سٹی کے لیے بھی فنڈز جاری کیے گئے تاکہ اس کو مکمل کیا جا سکے اور یہ فنڈز میں بحیثیت منسٹر اپروو نہیں کرتا یہ پی ایس ٹی پی کی اپروو ہوتی ہے کیابنٹ سے کابینہ سے اس کے بعد پارلیمنٹ سے اور نیشنل اکنومک کاؤنسل سے اور دوہزار تیرہ میں جب ہم نے اس کو ریوائیو کیا تو وزارت نے کہا کہ جناب چونکہ دو سال سے تین سال سے کام بند پڑا تھا اس میں اسکلیشن ہوئی ہے تو ہمیں منصوبے کو ریوائیز کرنا پڑے گا تو ہم نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ نے اسے ریوائیز کرنا ہے تو اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ اس کا میار نیشنل سٹینڈرز اور انٹرنیشنل سٹینڈرز میں اگر کوئی کمی ہے تو اسے پورا کیا جائے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ اولمپک اسوسییشن سب سے پوچھا اور اگر کرکٹ سٹیڈیم میں صرف تین ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی تھی تو اسے بڑھا کے دس یا پندرہ ہزار کر دیا اگر ہاکی سٹیڈیم میں دو ہزار بندوں کی گنجائش تھی اسے پانچ ہزار کر دیا تو جب یہ سکوپ بڑھائے انہوں نے تو یقیناً اس کی مالیت میں بھی اضافہ ہوا مالیت میں اس لیے اضافہ نہیں ہوا کہ اسی چیز کی قیمت بڑھ گئی مالیت میں اضافہ دو وجوہات سے ہوا کہ تین سال سے جو کام بند تھا اس کی اسکلیشن ہوئی اور اس میں جو مسنگ فسیلٹیز تھیں یا جو سکوپ اس کا بڑھایا گیا اس سے اس کی مالیت میں اضافہ ہوا اب یہ اپروول میں نے نہیں دی یہ اپروول کس نے دی سی ڈی 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 پی نے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی جس کے اندر چاروں سوبوں کے نمائندے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی کی پی حکومت کا نمائندہ بھی موجود تھا لیکن وہاں پر تو کسی نے اعتراض نہیں کیا اور تمام جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں ان کی منظوری کے ساتھ اس کی ریویجن ہوئی اور اس پہ کام شروع ہوا اور تقریباً جب نیب نے اس کا نوٹس لیا دوزار اٹھارہ میں تو پچاسی فیصد کام مکمل ہو چکا تھا جو ہی نیب نے نوٹس لیا متلکہ وزارت کے لوگوں نے اس منصوبے سے ہاتھ کھینچ لیا اور وہاں پر ساڑھے چھے کروڑ نیب میں پیشی سے قبل احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں الین جی کیس میں مفتا اسماعیل کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے مفتا اسماعیل کی زمانت منظور کر لی عدالت کا مفتا اسماعیل کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم مفتا اسماعیل کو ایک کروڑ پے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے تو مفتا اسماعیل کی زمانت ہو گئی ہے الین جی کیس میں اور یہ زمانت منظور کر لی گئی اسلامباد ہائی کورٹ نے مفتا اسماعیل کی زمانت منظور کی ہے کے بعد احکامات جاری ہو چکے ہیں ملتا اسماعیل کو جو ہے زمانہ تب مل چکی ہے دوسری جانب سندھ ہائی کورڈ نے خرشید شاہ کی رہائی کا اعتصاب دارت کا فیصلہ معتل کر دیا سندھ ہائی کورڈ سکر بینچ نے خرشید شاہ کی رہائی کے خلاف دائر نیب کی درخواست پر سمات کی اور یہ فیصلہ معتل کر دیا اور سندھ ہائی کورڈ نے خرشید شاہ کی رہائی کا جو اعتصاب دارت کا فیصلہ ہے وہ معتل کر دیا ہے خرشید شاہ جاہاں عدالت نہیں آئے تھے لیکن یہ فیصلہ جو ہے معتل کر دیا گیا لہور ہائی کورڈ میں مریم نواز کا نام ای سیل سے نکالنے کی درخواست پر سمات 26 دسمبر تک ملتبی ہو چکی ہے عدالت نے حکومت کو کابینہ کے مریم نواز کا پاسپورت واپس کرنے کے مطارق فیصلے بارے درخواست کزار کو معتلہ کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے کیس کی مزید سمات 26 دسمبر تک ملتبی کر دی ہے تو مریم نواز کیے حوالے سے پاسپورٹ واپسی اور اس کے ساتھ نام ای سیل سے نکالنے کے لیے سمات جو ہے وہ 26 دسمبر تک ملتبی کر دی گئی ہے اور رجلی سمات 26 دسمبر کو ہوگی رہنما تحریک انصاف باب روان کا کہنا ہے ان ہاؤس تبدیلی کا کوئی جواز ہے نہ اس کا امکان وزیراعظم کی موجودگی میں اداروں میں تصادم کا کوئی سوچے ہی نہ مشرف کیس میں حکومت آئینی اور قانونی راستہ اپنائے گی حکومت مناسب سمجھے تو مشرف کیس میں عدالت جا سکتی ہے مریم نواز کو جانے کی اجازت نہ دینا قانون کی بالا دستی ہے نواز شریف کی بیماری پر کوئی سیاست نہیں کی کیا جنرل مشرف صاحب کی غیرادری میں ان کی اپیل دائر ہو سکتی ہے ہاں جی جسٹس ارشاد حسن خان صاحب جو چیف جسٹس ہے ان کا فیصلہ ہے غیرادری میں شہید بی بی کو سزا ہوئی تھی غیرادری میں اپیل گئی دوسری سائٹس تھی ڈیپٹی ٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ وہ آ کے پہلے سرنڈر کریں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز میں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو غیرادری میں سزا ہوئی ہے اس کی اپیل بھی غیرادری میں دائر ہو سکتی ہے اور اس دائر کی گئی اور سنی گئی کوئی ایسا شخص جو سزا یافتہ ہو اس کو وفاقی حکومت ای سی ال سے نہیں نکال سکتی اور اس کو ٹریولنگ بیونڈ ڈی بارڈرز آف پاکستان کی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ان آس چینج کوئی حلیم کی دیکھ نہیں ہے بہت سارے لوگ مل کے اس میں کوئی چابل کا دانہ اور کوئی دال کا دانہ لائے گا اور بن جائے گی اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلانے کے لیے اور ان کے آئینی اور قانونی فریم باک میں ان کے عزت و اعترام کے مطابق چلانے کے لیے جو ریزولو ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اس کی موجودگی میں کوئی تصادم کا سوچے بھی نہ جبانی وزیراعظم کی مشیر خیاجہ امور سونوروں کو نطوروں نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ہے مہمان نے جی ایچ کیو کا دورہ بھی کیا ملاقات نے باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ملاقات میں امن کے لیے پاکستان پان کی کوششوں کے مزید فروغ پر اتفاق کیا گیا مشیر نے پاکستان کے خطے میں مضبط کردار کو تسلیم کیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ جاپانی وزیراعظم کے مشیر خارجہ نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ہے جبکہ مہمان نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا اس ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی ملاقات میں امن کے لیے پاکستان اور جاپان کی کوششوں کے مزید فروغ پر اتفاق بھی کیا گیا اہم ملاقات ہوئی ہے اب دیکھ بھی سکتے ہیں جاپانی وزیراعظم کے مشیر خارجہ امور سو نروکو نطولو نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات ہوئی اور مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے ملاقات میں امن کے لیے پاکستان اور جاپان کی کوششوں کے مزید فروغ پر اتفاق کیا گیا جبکہ مشیر نے پاکستان کے خطے میں مضبط کردار کو تسلیم بھی کیا ہے جاپانی وزیراعظم کے مشیر خارجہ امور سو نروکو نطولو نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی مہمان نے جی ایش کیو کا دورہ کیا جبکہ ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ملاقات میں امن کے لیے پاکستان اور جاپان کی کوششوں کے مزید فروغ پر اتفاق کیا گیا سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی کینسر کے ٹیسٹ کی ریپورٹیں آج ملنے کا امکان ہیں میاں نواز شریف کا اگلے درجہ کا پی ٹی ٹی ٹیسٹ بھی آج ہوگا پی ٹی سکین روائل پرامٹن سپتال سے کروایا جانا ہے حسین نواز کا کہنا ہے کہ روائل ہفتے بھی متعادی داکٹر سے معاینہ کرانے کے لیے وقت لیا گیا ہے حسین نواز آج میاں نواز شریف کے طبیت سے متعلق میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے جنید ریاض ہمارے ساتھ تو ان سے مزید بات کرتے ہیں جنید بتائے گا کیا کہنے داکٹرز کا ہم لندن ایون فیلڈ میں موجود ہیں اور سابق وزیر اعظام میاں محمد نواز شریف کو برطانی آئے ہوئے پانچوں ہفتہ ہے اور مسلسل داکٹرز کی زیر نگرانی میاں محمد نواز شریف کا علاج جاری ہے اور آج میاں محمد نواز شریف کا پی ٹی سکین کروایا جائے گا اور یہ جدید پی ٹی سکین ہوگا جو کہ رائل پرامٹن ہسپٹل میں بتایا گیا تھا کہ وہاں سے کرایا جائے گا اور گزشتہ روز میاں محمد نواز شریف کو اتوار کے روز ہارلے سٹریٹ پر موجود کلینک میں وہاں لے جایا گیا اور وہاں پر ان کا دانتوں کا معینہ بھی کروایا گیا اور اس حوالے سے حسین نواز کا یہ کہنا تھا کہ جمعے کے روز جو گائز ہسپٹل کے کینسل سینٹر میں جو ٹیسٹ کروایا گیا ان کی بھی رپورٹ پیر کے روز ہی ملے گی اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میاں محمد نواز شریف کے پلیٹ لس ابھی بھی جو ہیں وہ غیر مستحقم ہیں اور اس کے حوالے سے تشخیص کا عمل جو ہے وہ جاری ہے گاہز ہسپٹل کی رپورٹ سے بھی جو کینسل ہونے کا شعبہ تھا اس رپورٹ سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جو شعبہ ہے وہ درست ہے یا غلط ہے اور اسی لئے مولجین کے جانب سے جو ہے ہدایت کی گئی تھی کہ یہ ٹیسٹ کروایا جائیں اور آج بھی جو ہے رائل برامٹن ہسپٹل میں جو جدید پیٹ سکین کروایا جائے گا وہ بھی ڈاکٹرز کی ہدایت کے اوپر ہی کروایا جائے گا اس سے پہلے بھی پی ای ٹی سکین کروایا گئے تھے وہ انتہائی جدید نہیں تھے لیکن یہ جدید پیٹ سکین ہوگا جس کے بعد جو ہے مرز کی تشخیص اور جو پلیٹ لس میں کمی پیشی ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے اندازہ لگایا جا سکے گا ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں جسٹس بکار حمد سیٹ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر حکومت میں اب اختلاف پیدا ہو چکا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ طریقہ انصاف سے ابتدائی دور سے وابستہ رہنما ریفرنس دائر کرنے کے مخالف ہیں طریقہ انصاف میں شامل مشرف دور کے وزراء جسٹس بکار حمد سیٹ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے حامی ہیں تو یہ معاملہ ہے ریفرنس کا جسٹس بکار حمد سیٹ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر آپ کو بتائیں حکومت میں اب اختلاف پیدا ہو چکا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف سے اپتدائی دور سے وابستہ رہنما ریفرنس دائر کرنے کے مقالف ہیں تحریک انصاف میں شامل مشرف دور کے وزراء جسید وقار احمد سیڑ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے حامی ہیں وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی ذرائقہ مطابق ملاقات مشترکہ مفادات کاؤنسل کے اجلاس سے پہلے ہوئی ملاقات میں آہم ملکی قومی امور پر تبادلے خیال ہوا وزیراعلا سن نے وفاق سے مطالق خدشات سے وزیراعظم کو آگاہ کیا تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی ہے اور ذرائقہ مطابق ملاقات مشترکہ مفادات کاؤنسل کے اجلاس سے پہلے ہوئی اس ملاقات میں آہم ملکی قومی امور پر تبادلے خیال ہوا اس کے علاوہ وزیراعلا سن نے وفاق سے مطالق خدشات سے وزیراعظم کو آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس جاری ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل میں سولہ نکاتی اجنڈے پر غور کیا جارہا ہے اجلاس میں صوبوں کو پانی کے خالص منافع پر عمل درامت کا فورمیولا زیر بحث ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل اجلاس میں پیٹرولیم پالسی دو ہزار بارہ کے ترمیمی مصودے کی منظوری کا بھی امکان بتایا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس جاری ہے جبکہ مشترکہ مفادات کاؤنسل میں سولہ نکاتی اجنڈے پر غور کیا جارہا ہے اجلاس میں صوبوں کو پانی کے خالص گورنر سند عمران اسماعیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم سات فروری کو گرین لائن کا افتتاح کریں گے منصوبہ تاخیر کا شکار نہیں ہوا منصوبے میں معذور لوگوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے وزیراعظم کی وزیراعظم سے ملاقات میں کراچی کے لیے اچھی خبر آئے گی میں آج یہ پروجیکٹس خود وزیراعظم کی ہدایت پر فیزیکلی ان کا معاینہ کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ ان کی صحیح رپورٹ وزیراعظم تک پہنچائیں ستائیس کو وزیراعظم صاحب نے ایک رپورٹ طلب کی ہے ایس آئی ڈی سی ایل کے بورٹ سے کہ وہ تمام پروجیکٹس جو کراچی کے پنڈنگ ہیں ان کی ایک رپورٹ دیں آٹھ ارب روپے کراچی میں ایس آئی ڈی سی ایل کو انفرسٹرکٹر ڈیولپمنٹ کورپریشن کو مل چکے ہیں اور یہ پروجیکٹ اب بہت تیزی سے اپنی تکمیل کی طرف رما دوا ہیں میں نے پہلے بھی کئی بار ہم کوشش کر چکے ہیں کہ اس کو بہت جلد ختم کریں لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہ منصوبے اپنی اس تاریخ کو جو ہماری خواہش یعنی یہ ڈیلیڈ نہیں ہے منصوبے یہ ہم نے کوشش ہی کی تھی خواہش یہ کی تھی کہ اپنی مقررہ وقت سے پہلے ختم ہو جائیں لیکن انفورچونٹلی فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا میں باغوں کے چہر پر کچھرے کا راج ہے لاہور کی سرکوں پر بکڑے کورے کرکڑ نے شہریوں کا جینہ مشکل کر دیا ہے یہ کورا کس طرح عام شہریوں کی مشکل میں اضافہ کر رہا ہے یہ بتا رہی ہیں افیفہ نصر اللہ افیفہ بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا مناظر ہیں یہاں پر جبکل لاہور بھر میں کچھرے کی بھرمار جو لگتا ہے کہ ہر گلی ہر کونہ کچھرا کنڈی ہی بن چکا ہے اس وقت میں گلبر کے علاقے میں موجود ہوں مکہ کالونی یہ کہلاتی ہے اور اس سڑک کو جیسے کہ میرا کیمرہ میں آپ کو پیچھے دکھائیں کہ مکمل طور پر یہ سڑک بند ہے گزرنے والوں کو انتہائی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں مکمل جو یہ سڑک ہے مین بازار کو جاتی ہے تو یہ ساری کی ساری سڑک تقریبا آدھی یہ سڑک ہے جس میں دو تین چار فٹ ہو گئے فاصلہ چلنے کے لئے یہی سے گاڑیاں گزرتی ہیں یہی سے ہی موٹر سائیکل گزرتی ہے اور عام شہری بھی یہی سے گزرتے ہیں اور عام شہریوں سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دکاندار سے جو کافی عرصے سے یہاں پر کام کرے ہیں سلام علیکم اچھا کب سے یہ اس طرح سے کچھرا پڑا ہوا ہے یہ اکثر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی مین پوئنٹ نہیں ہے کچھرا پہنگے گا تو لوگ اسی طرح روڑ پہ پہنگ دیتے ہیں اور روڑ بلاک ہوتا ہے اور گندگی ہوتی ہے سمیل ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے دکانداری بھی ہماری خراب ہوتی ہے اور جو کسمر نہیں آتے ہمارے پاس پیسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار کے کیا حالات ہیں اور بہت زیادہ گندگیا ہوتی ہے یعنی کہ جس کو کھانے استعمال کرنے کے بعد جو چیزیں فارغ ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں بلکل پیچھے آپ کو یہاں پر ٹرین بھی نظر آئے گی ٹرین کی پٹری نظر آئے گی یہاں پر بھی گندگی کا تفانے بتمیزی آپ کو بکھرا پڑا نظر آئے گا لیکن متعلقہ حکام جو کہ خاص کر لاہور و ایم سی والے ہیں یا جو بھی اس سے منسلک ہے ان کی طرح سے کوئی بھی یہاں پر حرکت دیکھنے میں نظر نہیں آرہی عام شہریوں کو انتہائی دکت کا یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کا یہ بھی مطالبہ ہے ٹھیک ہے فیفا شکریہ آپ کا لاہور کے علاقے تاج پورا میں جگہ جگہ کورے کے دھیر لگ گئے میامیر الدین پارک اور الکریم پریمیر سوسائیٹی میں صفائی کی ناکس صورتحال ہے سڑکو پر کورا جوا ہونے سے شہریوں کو عذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوال سے بتا رہے ہیں شہزاد خان عبدالی شہزاد بتائے گا اس وقت ہم تاج پورا سکیم ساٹھ فٹ روڈ پر موجود ہیں تاج پورا سکیم کے اگر بات کریں اور اس سے ملکہ جو علاقے ہیں میامیر الدین پارک الکریم پریمیر سوسائیٹی تو یہ علاقے بھی شہر کے دیگر علاقوں کی طرح کورا دان کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ سالڈ ویس منجمنٹ کی جانت سے ہفتوں سے یہاں پہ چکر نہیں لگایا گیا جس کے باعث یہ علاقے اب کورا دان کا منظر پیش کرنے لگے ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کورا کے باعث علاقے میں تافن بھی پیدا ہو رہا ہے اور اگر ہمارے دائیں جانب بات کی جائے تو یہ غازی آباد کی طرف یہ سرک جو ہے وہ جاتی ہے الکریم پریمیر سوسائیٹی اس کے علاوہ میاں امیر الدین پارک اور تاج پورا سکیم کے مختلف علاقوں میں اسی طرح کورے کے ڈیر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں ایک بزرگ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں سامنے ان کی شاپس ہیں انہی سے معلوم کرتے ہیں کہ کتنے ہفتے ہو گئے ہیں کورا یہاں پر پڑایا اور کوئی اٹھانے نہیں آیا یہ تقریبا دو ہفتے سے تین ہفتے سے یہ کورا اسی طرح پڑا ہویا اور اس کی بیعہ سے جانب پورے محلے میں یڑیاں بیماریاں پھائر رہی ہیں اور ہمارا ہماری سامنے دکان ہے اور گرد بھی جاری ساٹھ فٹا روڈ اکشاء اللہ مشہورہ امیر الدین پار کا اور جہاں بیٹھنا بہت مشکل ہے بلکل آپ نے گفتو سنی یہاں کے جو مقین ہے وہ شکوا کناہ ہے کہ بزرحکومت جوہاں وہ لاہور میں صفائی سترائی پر بلکل توجہ نہیں دی رہی الکرین پریمیر سوسائٹی اس کے علاوہ تاج پورا سکیم اور میاں امیر الدین پارک ساٹھ فٹ روڈ جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں اس علاقے میں جگہ جگہ پر کورے کے بے لگے ہیں اور آقا مکین جہاں مطالبہ کر رہے ہیں کہ سالٹ ویس میننٹر یہاں سے کورا فوری کور پر اٹھائے کیونکہ اس سے شکریہ آپ کا سوئی سدرن گیس کمپنی کو سردی کی شدت میں مسلسل اضافے سے گیس پریشر بے کمی کا سامنا ہے کراچی سبے سندھ بھر میں سینجی سٹیشنز آج بھی بند رہیں گے اسی حوال سے اپڈٹ کرے ہیں حبیب خان حبیب بتائے گا جب بلکل کراچی سمیت سوبے بھر میں جو ہے وہ گیس کی فرامی سینجی سٹیشنز کو آج بھی جو ہے وہ موطل ہے گزشتہ روز سوئی گیس ترجمان کی جانب سے جو ہے وہ کہا یہ گیا تھا کہ پیر کی صبح آٹھ بجے جو ہے وہ سٹیشنز کھول دیے جائیں گے لیکن پھر ایس ایس جی سی کی ہی جانب سے جو ہے وہ کہا یہ گیا ہے کہ گھرلو سارفین اور ساتھ ہی ساتھ انڈرسٹیل سیکٹر کو گیس کی فرامی جو ہے وہ پوری کرنے میں دشواری کا سامنہ ہے جس کے سبب آج پیر کے روز بھی جو ہے وہ سینجی سوبے بھر میں جو ہے وہ سٹیشنز کو موطل رہے گی گیس کی فرامی ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے گزشتہ ہفتے کے حوالے سے تو گزشتہ ہفتے میں صرف ستائیس دن جو ہے ستائیس گھنٹے کے لیے جو ہے وہ سینجی سٹیشنز کو یہاں پر جو ہے وہ گیس کی فرامی کی گئی لیکن اس ہفتے حکومت کے جانب سے گیس کی جو فرامی ہے وہ ابھی تک جو ہے اس میں دشواری کا سامنہ ہے پیر کا روز ہے کاروباری ہفتے کا بھی آغاز ہے اور شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی جو ہے وہ اس وقت کمی دیکھی جاری ہے دوسری جانب اگر بات کریں گیس پریشر کی تو گیس پریشر نہ صرف سینجی سیکٹر کو جو ہے وہ گیس کی فرامی میں دشواری ہے گھریلو سارفین بھی جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں گھروں میں جو گیس پریشر ہے وہ رات کو اور دن کے صبح کے اوقات میں سپیشلی جو ہے وہ خاصا کم ہو رہا ہے جس سے گھریلو جو خواتین ہیں جن کو ناشتہ اور کھانا وغیرہ پکانا ہوتا ہے ان کو خاصی مشکلات کا سامنہ ہے گیزر کے استعمال میں جو ہے وہ مشکل کا سامنہ ہو رہا ہے کیونکہ سردی کا موسم ہے گیزر کا استعمال بھی تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ایسے میں اس میں بھی دشواری کا سامنہ ہے انڈیسٹر سیکٹر کو بھی جو ہے تھوڑی سی شکایتیں ہیں جس وجہ سے سائٹ ایڑیا کے جو سنتکار ہیں ان کی جانت سے حکومت پاکستان کو ایک آگاہی خد بھی لکھا گیا ہے کہ انڈیسٹر سیکٹر کو جو ہے وہ گیس پریشر مکمل طور پر باہل کیا جائے تو اوورال بات کی جائے گیس کی فرامی باہل کرنے میں سوئی سردن گیس کمپنی جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے اور شہری ہو یا سنتکار ہو سب ہی جو ہے وہ یہی اپیل کرتے دکھائی دے رہے کہ گیس کا جو پریشر ہے اور جو گیس کی فرامی ہے اس کی یقین دھیانی جو ہے کرائی جائے ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا ناظرین عراقینی سند اسمبلی کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ گیس کی پیداوار دینے والے سندھ صوبے کے عوام کو وفاقی سرکار نے پریشان کر رکھا ہے چورے بھج چکے ہیں جبکہ سنتی شعبہ بھی تباہ ہو رہا ہے کراچی لوگ کو ملنا چاہیے کیونکہ کراچی کہہ کہ میں کہہ پورے سندھ کی جہاں جہاں گیس نہیں ہے وہاں سب کو ملنا چاہیے اور یہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے اور اس حق کے لیے چائے میں اسمبلی میں آواز اٹھانا پڑے گا اس کے لیے اٹھائیں گے کنسٹیٹویشن میں لکھا ہوا ہے کہ گیس جہاں سے نکلے گی اس صوبے کی ضروریات پہلے پوری کرنی ہے اس کے بعد جو بچتے ہیں وہ دوسرے صوبوں کو دینا ہے لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے کراچی جیسے شہر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لوگ صبح آج کل تو اسکلوں کی چھٹیے جو ملازم جا رہے ہیں ڈوٹی پہ وہ بریک فاسٹ نہیں کر سکتے ہیں میں ایسی گورنمنٹ پہ عمران خان کو کہتا ہوں استفاہ دینے چاہیے کانسٹویشن پہ اس طرح سے عمل نہیں کر رہے جو ہمارا بیسک رائٹ ہے کانسٹویشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ آپ کے پاس نکلتی ہے سب سے پہلے آپ کا حق ہے آئین میں ایگریمنٹ ہے کہ جہاں سے گیس نکلے گا سب سے پہلے جو بھی منرل چیزیں جس صوبے کی تو اس کا حق ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ کراچی جو ہے پورے ملک کا حب ہے سنتی حب ہے اور اس کے نا صرف سنتی جو پیداوار ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے بلکہ جو کراچی کے رہائشی ہیں ان کو بھی بے پناہ جو ہے وہ مشکلات کے سامنا ہے سپیکر پنجاب سملی چودری پرویز الہی سے کاف لیگ سپین کے صدر کی ملائی چودری عبداللگفار کے ہمراہ دیگر رہنما بھی موجود تھے اس موقع پر سپیکر پنجاب سملی چودری پرویز الہی نے کہا کہ ملکی حالات سیاسی جماعتوں کے فہم و فراست پر مبنی کردار کے متقاضی ہیں غیر ضروری معاملات میں علجنے سے گریز کرنا چاہیے کے ساتھ ہی نہیں چودری سب تک لیتنا ہے